بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلامیہ جماعت ہفتم اور اس کا باب سوم سبق نمبر تین اشارہ چھے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بطور دائی امن کے مطالق ہے اس کے لیکچر نمبر ایک میں خوش آمدید عزیز صلوہ اکرام اس سبق کے جو حاصلاتِ تعالیم ہیں اس میں پہلا حاصلِ تعالیم کہ اسلام میں امن و اسلامتی کی اہمیت کے بارے میں شعور حاصل کر سکیں کہ اسلام آیا کے امن کا دین ہے یا نہیں ہے اس بات سے واقف ہو سکیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ گرامی امن و اسلامتی کا محور ہے اور تیسرا حاصلِ تعالیم کے قیامِ امن کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمتِ عملی سے واقف ہو سکیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ریاست میں ریاستِ مدینہ میں امن قائم کرنے کے لیے کیا حکمتِ عملی اپنائی اور اسی طرح چوتھا حاصلِ تعالیم کے سیرتِ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامِ امن کے لیے کیے گئے اقدامات کی چند مثالیں جان سکیں عزیز صلی اللہ علیہ وسلم اس سبق کی یہ چار حاصلاتِ تعالیم ہیں اور صلاحیت یہ ہونی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں صحابے ہیں اور ان کے صحابہ ان کی سیرت کو مشعلِ راست سمجھ کر اپنی عملی زندگی میں امن اور سلامتی کا مظاہرہ کر سکیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنی زندگی میں اپنا کر ہم اپنے معاشرے میں اور اپنے خاندان میں اور اپنے ملک میں کس طرح امن قائم کر سکتے ہیں عزیز صلی اللہ علیہ وسلم کتاب کا صفحہ نمبر پچپن اس پر یہ موجود کیو اور کوڈ اس کو سکین کر کے آپ یہ تارفی لیکچر سن رہے ہیں اور اسی پر آپ کو دوسرا لیکچر ملے گا جس پر آپ کو یہ اگاہ کیا جائے گا کہ اسلام جب وہ کس چیز کا پیغام دیتا ہے امن اور سلامتی کے علاوہ اسلام میں کچھ نہیں ہے تو یہ آپ کو پہلا لیکچر اس پر ملے گا عزیز صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح کتاب کا صفحہ نمبر چھپن اس پر موجود یہ کیو اور کوڈ اس کو سکین کر کے آپ تیسرا لیکچر سنیں گے جس پر جس میں قیام امن کی نبوی حکمت عملی اس پر آپ کو ایک الگ سے لیکچر ملے گا اور پچھلے لیکچر کی روشنی میں آپ کو گھر کا کام اور سرگرمی دی جائے گے آپ نے اس کو مکمل کرنا ہے اور اسی طرح اگلے لیکچر کی روشنی میں آپ کے لئے سرگرمی اور گھر کا کام ہے جس کو مکمل کرنا ہر طالب علم کے لئے ضروری ہے اور اس سبق میں ہم یہ سمجھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاستہ مدینہ میں امن قائم کرنے کے لئے کس طرح کے معاہدے کیے اور ان معاہدوں کو پورا کرنے کے لئے پھر آپ نے کیا اقدامات کیے اور جن لوگوں نے معاہدوں کی خلاف ورزی کی ان کا انجام کیا ہوا مطلب یہ کہ امن قائم کرنے کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سے حکمت اعملیاں اپنائی اس کو ہم تفصیل سے جانیں گے اور اسی طرح صفحہ نمبر چھپرن کے آخر میں حاصلے کلام ہے کہ اس سبق کی روشنی میں ہم نے کیا چیز سیکھی ہے وہ آپ کو دو سے تین لائنوں میں بتائی گئی ہے عزیز صلی اللہ علیہ وسلم حل شدہ مشک ملے گی آپ نے اس سے مدد لے کر اس ایکسسائز کو اس مشک کو سالف کرنا ہے اور آخر میں ہر طالب علم کے لئے ایک پروجیکٹ ہے جس کو مکمل کرنا نہائی ضروری ہے تاکہ آپ علمی اعتبار سے مزید اپنے آپ کو نکھار سکیں عزیز صلی اللہ علیہ وسلم ہر لیکچر کے آخر میں لیسن پلان اور ورکشیٹ موجود ہے آپ نے اس کو ڈاؤنلوڈ کر کے استفادہ کرنا ہے تو ملتے ہیں اگلے لیکچر میں اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ